السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جناب ابھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں فرائیڈ ڈرائس اور چکن منچورین چکن منچورین وائٹ ساوس کے ساتھ اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میرے 200 سبسکرائبر ہوئے ہیں 2k نہیں ہوئے صرف 200 ہوئے ہیں بٹ یہ ہے کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تو وہ چھوٹے چھوٹے خوشیوں کو سلبریٹ کرنے کی عادت ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ چھوٹے چیزوں میں بہت زیادہ خوش ہوں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اگر ہم بلکل بڑی بڑی خوشیوں کا لے کے دیکھیں کہ ہمارے بلکل بڑی کوئی ارشیفمنٹ ملیں پھر ہم سلبریٹ کریں گے تو پھر بہت اداسی رہتی گی تو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں اور ہمارے تو بس یہ ہی ہے اور گفت کے طور پر اس نے میری ہی آئی شیٹ کرٹ پیک کر کے جو یوز نہیں کیا تھا وہ اس نے ملے دے دیا بہرحال مجھے خوشی ہوئی چکہ چھوٹی ہے اس کے اندر کے وہ اس طریقے سے سیلبریشن بھی کرے اور دستوں کے خوشی میں خوش بھی ہو تو بہت بہت شکریہ میرے بیٹا جان چیلنج ہے اب ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو آگے سے اور بس یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں کہ میں بنا رہی ہوں بروسٹ بروسٹ کے لیے میں نے چکن لیا ہے اور میں نے لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں صرف نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں کالی مراج ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی کٹی مراج ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سویا سوز سوی وینیگر جائے گا صرف نمک ڈال رہی ہوں اور میں چھلی سوز تھوڑ سا سوز میں اس لیے ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا سوائے سوز تو میں بتا رہی تھے اس کے سا سوز میں اس لیے ڈال رہی ہوں بلکل بروسٹ ڈائ ہے اور اگر میں اچھے تھوڑا سے سپائس نہ ہو تو میں مزہ نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ اس میں دوسری طرف میں سالن بنا رہی ہوں چکن کا وائٹ ساوس کے ساتھ چکن وائٹ منچورین بنا رہی ہوں میں تو یہاں پہ میں نے کیا گیا کہ آئل دیا آئل کے ساتھ جو ہے میں نے لیسن کو تھوڑا سا موٹا موٹا چھوپ کر لیا دو ثابت لال مریش ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کو ہلکا سا بسوٹے کروں گی اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اور نہ وہ بہت جلا جلا سا ٹیسٹ آتا ہے اور چکن کی سٹریپ میں نے سرکے سے کارٹ لیا تھے اس کو میں ہلکا سا کلر چینج ہونے دوں گی جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں میں نمک ڈال دوں گی نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کریں اور اس کو جو ہے نا مطلب ہم پانی وغیرہ ڈالنے سے پہلے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گی اس کے ساتھ جو ہی سبدی ہے میں نے پیاس لیا ہے گاجر ہے اور شملا مرج ہے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اچھا کوکنگ میں اگر آپ چائنیز بنا رہے ہیں تو اگر آپ کی ساری چیزیں پہلے سے کٹنگ وغیرہ کر کے لکھ لیں کٹنگ چوپنگ تو جو بھی کام ہے اگر آپ پہلے سے اس کو کر لینا تو چائنیز بنانا بہت ہی احسان ہے اور بہت کم وقتوں میں چائنیز آپ کو بن جاتا ہے اس کو بھی نمک ڈالنے سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی لال میرش ڈال رہی ہوں کو ٹی وی اچھا اس میں تھوڑی سپائسیز وغیرہ ہوتے ہیں تو چائنیز کھانے میں ہزار ہے ہم لوگ تو بلکل بہگر مسالوں کا نہیں کھا سکتے ہمارے تو پاکستانی ٹیسٹ ہے تو ہم لوگ تو سپائسیز ہی ضرور لیتے ہیں اچھا ساتھ میں میں نے پانی بھی بوائل کر لیا اس کے شربہ بنانے کے لیے اور صرف شربہ بنانے کے لیے ہوں میں نے مکس کر رہی ہوں تو ہم فاکستانے کے لیے ٹھیک ہی صرف شربہ بنانے کے لیے ہوں آپ جب یہ گریبی بھی بنایا ہیں تو گرم پانی کی طرح۔ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب تک بائل ہوگا میں کون فلار میں پانی مکس کر کے اس میں ڈال دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے ایک سوپی فارم میں آجا جائے جو کہ یہ زیادہ طرح ہوتا ہے سوپ کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے تو بس یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کون فلار لیا تک میں نے 1 سے 2 ٹی بی سپن کے درمیان میں نے دیا اور پھر اس کو جو ہے میں نے بائلنگ پائنٹ جب آگیا تھا شورپے کا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو میں دیمیانچ پر پکنے دوں گے بہت دیر تک اور اس میں جو ہے میں تھوڑا سے کالی مرش پی سی پر ڈال دوں گی تو بس یہ میرا آرموسٹ ڈن ہوگی ہے اس کے بعد جو ہے میں بروسٹ میں کو بروسٹ کی طرف جاؤں گی اور پھر میں چاول کو وہ کروں گی چاول میں نے بائل کر لیا ہے بس فرائیڈ سبزی وغیرہ ڈال کے اس کو مجھے فرائی کرنا ہے یہاں پر میں نے میتا لے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے کون فلار لے لیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب میں نے تھوڑا سا چاول کا آٹا لے لیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں مکس کروں گی اور اس میں جو ہے میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑی سی کالی مرش ڈالوں گی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے چکن میں جو مسائلہ لگا کے رکھا ہے اس کو میں ون بائی ون اس وارے پارڈر میں ڈپ کروں گی اچھی طریقے سے پھر میں اس کو ایک دفعہ پانی سے نکالوں گی اور پھر دوبارہ اسی وارے بیٹر میں میں ڈالوں گی تو اوائل میں نے چڑھا دیا ہے تاکہ جب تک میں یہ والا کام کر رہی ہوں تب تک اوائل آرام سے گرم ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لیکٹس اٹھایا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے اس میں ڈپ کر رہی ہوں پھر دیٹان ٹھپ پانی پہناکاş گا اچھی طریقے سے اچھی طریقے کے دھ Sword بخش کروں گی دوبارہ میں hears دا بلおおمہ ڈلیم اور دوبارہ میں اس سے چ долго مہلے کی جو میں نے بدلا بنا کہ ہ turnaroundhen اس میں میں ڈال دوں گی تو بس چھنم آپ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ہم اس میں quite کر کریں گے ڈیم تک اس کو ہ reusable ڈبلار کی جب اچھی طریقے سے ہم اس کو فرائے کر دیں گے پھر میں کھاڑڑ کریں رہا ہوں میں چاول بنانے جا رہا ہوں فرائیڈ رائس کے لئے کیا کیا چاولوں کو تین چار گھنٹے پہلے ہی پکا لیا تھا جتنا مدیت چاہیئے تھا اب میں نے لیسن لیا ہے اور لیسن کو ہلکا سا سوٹک کیا اور اس میں میں نے شملہ مریچ اور گاجر ان دو سبسوں کو میں ڈال دیا اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو ہلکا فرائی کر لوں گے نمک ڈال گئے میں نے بنگو بھی نہیں لیا نمک ڈال بھی دیتی ہوں لیکن آج بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا چونکہ بنگو بھی مجھے اتنی خاص پیسند نہیں ہے ہاں سوٹکارن میں ضرور ڈالتی ہوں اگر میرے پاس ہو تو وہ اتفاق سے ختم ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو خیر ہے کوئی نہیں ہم اسی کو بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے گاجر لیا اور شملہ مریچ لیا اس کو میں ہلکا سا سوٹک کروں گے بہت بہت زیادہ گلاؤں گی نہیں ہلکا سا فرائے کروں گے اس میں میں سوٹکار ڈال رہی ہوں تھوڑا سا سوٹ ڈالوں گی اس کے بعد ہم اس کو مکس کر دوں گی اور میں جو بوائل رائس میں نے رکھے تھے وہ بوائل رائس ڈال کے میں اس میں جو ہے وہ اس کو دم لگا دوں گے اس میں انڈے کو بھی ہم ڈالتے ہیں فرائے کر کے وہ میں اس لئے ڈالا چونکہ میرے عزبن کا تھوڑا سا شکل پریس چل رہا ہے تو وہ انڈا وغیرہ ان کو منہا ہے تو اس لئے میں اس میں انڈا نہیں ڈالا اور بیٹی کے لئے میں نے ساتھے چاوال ہی نکال دیا تھے چونکہ وہ فرائی ڈریس بلکل بھی نہیں کھاتی ہے تو اس کے لئے میں نے تھوڑے سے بوائل رائس نکال دیا تھے تو بس یہاں پہ میں اس کو دم لگا دوں گی اور تھوڑے سے اوپر سے کالے مرش فیسی بھی ڈال دوں گی اور اس کو بس میں اچھے دے کہ آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو آپ بلکل لو ہلکی آنش پہ لو فلیم پر آپ اس کو دم کے لئے چھوڑ دیں جو تاکہ چاوال میں جتنے بھی تھوڑی بات کسر ہوگی چاوال آپ کے بھی کوئی نارمل ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے کالی مریٹ ڈال دیا اور اس کے بعد بس اس کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور آپ چاہیں تو اس میں اور سپسی میں ڈال سکتے ہیں صرف میرا موٹ نہیں تھا اس طرح اتنا سکسیوں کا تو پھر میں نے بس دو ہی چیزیں ڈالی اور اس کے پھر میں نے دم پر رکھ دیا ایک طرف میرا سالن بھی دم پر ہے اور دوسری طرف شاول بھی اور یہاں پہ بروسٹ بھی آلموسٹ ہو گئے تو بس یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے اور یہ بہت ہی چھوٹا سا بس ایک لنچ چمبہ نے بنایا تھا اور کوئی خاص احتمام نہیں تھا اور ریسیپی بھی اس کی بہت ہی آسان ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کوئی ریسیپی کیسے لگی اور بروسٹ کے تو بہت ساری ریسیپیز ہیں میں انشاءاللہ آگے بھی ایک دو کر کے آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو ویڈیو کو بس اب یہاں پر میں ختم کرتی ہوں اپنا بہت خیار رکھیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور فیملی اور فرینڈمنز کو شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی تھی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں دوبارہ